بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں متصیر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لگل ایشوز آج لگل ایشوز ڈسکس کریں گے وہ یہی ہے کہ ٹرافک رولز کے اپراز کل پبندی کروانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے کرنی بھی چاہیے ٹرافک رولز ہماری ہی سہولت کے لیے لیکن یہاں پہ کچھ تھوڑا تھا مسیوز بھی ہو جاتا ہے بعض افر رولز درست ہیں قوانین جو بنے ہوئے ہمارے کنٹری کے اندر وہ بہت اچھے ہیں شاندار ہیں لیکن امپلیمنٹیشن بہت ان پر کم ہوتی ہے اور بعض زفہ کسی ایک چیز کو لے کے بہت شدید قسم کا فوکس کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے پھر عوام گھلا کرتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا بات غلط نہیں ہوتی لیکن قوم کو دیکھنا ہے کہ کسی علاقے میں کس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گورو فکر کرنا ہی پڑتا ہے مثال کے طور پر اب ریسنٹلی بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس لائسنس نہ ہو یا انڈریج ہو تو اس کو چاہیے کہ جناب فوری طور پر پکڑو ایف ای آر دو ایف ای آر دو ایف ای آر دو شاید یہ صدر جائیں لیکن اثار صدرنے کے نظر نہیں آتے اتنی جلدی تھوڑی صدر جائیں گے ہوا کیا اب نوجوان سکولوں کے بچے جو ہیں نا موسٹلی اس میں پکڑے گئے پکڑے جاتے ہیں جی لائسنس اور چودہ سال کے بچے کا لائسنس کہاں سے وہ دکھائے اور کہاں سے لائے پکڑو جی پرچہ دے دو وہ پرچے جو ہو رہے نا اس وجہ سے آپ پیرنٹس بڑے پریشان ہیں ہونا بھی چاہیے نوجوان نسل ہے فیوچر ہے ہمارا تو یہ بھی فیکٹ ہے اسے ہم ڈینائے نہیں کر سکتے کہ بچے ہمارے سکولوں میں جاتے ہیں تو بائکس پہ جاتے ہیں لوگ وینز وغیرہ یہ ہر بندہ فورڈ بھی نہیں کر سکتا ہر کسی کے پاس گاڑی اور ڈرائیور بھی نہیں ہے کہ بچے کو چھوڑ آئے اور لے آئے تو میڈل کلاس لوگ آج کل موسٹلی میڈل کلاس جو ہے نا بتاتے نہیں ہیں میڈل کلاس جو ہے لوگ میڈل کلاس میں کنورٹی ہو گئے ہیں تقریباً مہنگائی دیکھیں آپ کہاں سے کہاں چلی گئے بالخصوص سیلری جو پرسن ہے نا ان کا حال تو بے حال ہے سیلری بڑی کوئی نہیں دس پرسنٹ بڑی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ تین گناہ بڑھ گئی ہے تین گناہ بڑھ گئی ہے اتنا اضافہ ہوئے ہیں ہر چیز تین گناہ ریٹ پہ مل رہی ہے بیچاروں کی سیلری تھوڑی ہی بڑی ہے وہ کیا بتائیں کس کو بتائیں کہاں پہ جائیں تو کرائیسز کے اندر اس سے جکڑے ہوئے ہیں اب یہاں پہ بندہ کے ڈبل سواری پہ پبندی ہے تو بائی کی ایک ان کا آثر ہے اس پر دو لوگ یا تین لوگ بعض زفر بیٹھ جاتے ہیں پریشانی میں مجبوری میں ان کے پاس گاڑی ہو تو کیا ضرورت ہے انہیں تین بندے ایک بائی پہ بیٹھنے کی ہاں کبھی کبھی سیکیورٹی تھریٹ کوئی ایسا ایشو ہو تو چلیں امرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے تیکھی موسٹلی ان چیزوں کو در گزری کرنی چاہیے آوائیڈ کرنا چھوٹے چھوٹے میسٹیکس ہو جائیں دیکھئے جو ٹرافک رولز ہوتے ہیں ٹرافک کے کبھانین ہیں ان کا مقصد جو ہے ریگولیٹ کرنا ہے کاش یہ بات سمجھ آجائے ہمارے ٹرافک وارڈنز کو بھی کہ آپ کا کام ہے ٹرافک فلو بس ٹرافک چلتی رہے ہرڈلز نہ آئے آپ موجود ہوں اب ان کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ریوینیو کٹھا کرنا ہے باتوں پہ چلایں تو موسٹی ہمارے جو ٹرافک وارڈنز ہیں بہت ویل بیہیوڈ ہیں اچھے ہیں دارگزری والے ہیں چلنے دیتے ہیں سسٹم کو لیکن بعض کوئی آٹے میں نمک کے برابر ایسے بھی ہیں روڈ قسم کے بتمیز قسم کے کہلیں کہ وہ ایسے ہی علج رہے ہیں جیسے نا کوئی بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو ٹرافک فلو سے انہیں کوئی غرض نہیں انہیں بس یہ ہے کہ نہیں جانے نہیں دوں گا عجیب و غریب قسم کا عرفیہ ہوتا ہے تو ان کے لئے عرض ہے کہ آپ تھوڑی نرمی کیا گیا بچے ہیں سکول کے کالیج کے بچے ہیں ہاں ورن بیلنگ کر رہے ہیں تو اس کو چلان کیجئے جرمانہ کیجئے موٹسیکل بند کیجئے ایف آئی آر دینے سے وہ تو بچے ہیں آپ تو بچے نہیں ہیں نا آپ مثال بعض افعہ دیتے ہیں کہ بعض جناب وہ وہ ڈیویلپڈ کنٹریز میں تو جرم ہے جرم ادھر ہے تو ادھر بھی ہے ہم کب کہتے ہیں جرم نہیں ہے ادھر جرم ہے ادھر بھی جرم ہے تو وائلیشن کرے گا اس کو سزا بھی ہونی چاہیے لیکن ایف آئی آر کو ہمارے کنٹری کے اندر بڑا سیریس لیا جاتا ہے ہم وہ وہ بڑے سیزنڈ لوگ ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں ادھر ایف آئی آر ہو بھی جائے تو وہ اس کو کریمنل ریکارڈ دیکھ کے دھکا نہیں مار دیا جاتا کوئی ریزن کوئی وجہ کوئی اس میں سزا بھی ہوئی تھی ہوا کیا تھا پوچھا بھی جائے گا دیکھا بھی جائے گا تو یہاں بس مہکمے کے اندر بچارہ کل کو جوب کے لیے اپلائی کرے گا تو اچھا جی ایف آئی آر تھی چلو 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 وہ کہاں اس کی بات ہی نہیں سنی جائے گی جس سوسائٹی میں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جھوٹی ایف آئی آرز بھی ہو جاتی ہیں اچھا کسی کا مستقبل تاریخ کرنا ہو آپ بڑا اچھا رہاستہ دے رہے ہیں ایف آئی آر کٹو ایف آئی آر کٹو رشوت نہیں چلتی کیا پولیس افیسر کو آپ تھوڑے سے پیسے دے کے ایف آئی آر کروا نہیں سکتے اپروچ نہیں ہو جاتے تو کیوں پہلے ہی اتنے لوگ کرائیسز میں ہیں پریشان ڈپریس ہیں ایک اور ان کو دے دوں کرو ایف آئی آرز کرو ایف آئی آرز مناسب نہیں ہے ایف آئی آرز ہاتھولہ رکھنے ہیں تھوڑا سا تو یہ نوجوان نسل ہے ہمارا مستقبل ہے تو ان کو وان کیا جائے گاڑی بند کر دی جائے ایسی سزا دی جائے ان کو کہ یہ صدریں سنبھلیں ان کو وکٹیمائز سوڑی کرنا ہے ان کو تکلیف لمبی یعنی بیس سال کے لیے تکلیف میں ڈال دیں کہ بیس سال بعد بھی تمہیں تکلیف پہنچے ایسا نہیں کرنا ہم ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ گور فرمائیں تو کچھ بھی تو دیتے نہیں ہم آبام کو صرف یہی دینا ہے ہم نے کہا فیار کر دو چلان کر دو مارو ان کو پکڑ کے ایسا نہیں جن کنٹریز کے آپ بات کرتے ہو تو ان کنٹریز کے اندر سوریت کبھی دیکھی ہیں کہ وہ آبام کو کیسے وہ شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں اور غریب اچھا جی آپ کی سیلری نہیں ہے جوب نہیں ہے جوب لیس ہے چلو اس کو اتنے پاؤنڈ دے دو چلو اس کو اتنے یورو دے دو اس کو اتنے ڈالر دے دو وہ ڈالر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جوب لیس ہے اچھا جی بیمار ہو گیا وہ لکھ اور روپے کا ملینز کا خرچہ وہ کہتے ہیں ٹھیک بیمار ہے تو اس کو علاج کرواتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی بن جائے کسی ایسی جگہ پر ہلیکاپٹر بیج دیتے ہیں جی لے کے ہیں ایمبلائنس ایئر ایمبلائنس آپ کس کی بات کرتے ہیں آپ عوام کو دیتے کیا ہو بدلے میں کچھ نہیں دیتے تو پھر سزائیں بھی تھوڑی سی کم دو تاکہ یہ بچاریں پریشان ہیں مزید پریشان ہیں دکھ ہی پڑے ہیں وہ آم کے ہم تو جانتے ہیں ہم دیکھئے پرویشنیس ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پھر ہمیں ان کے دکھوں کا احساس ہوتا ہے تو یہ باہر بار ایف آئی آرز ہوتی ہیں پھر وہ کلا ہمارے پاس کیسز آئیں ایف آئی آرز ہوں ہمارا تو کام چلتا ہے لیکن نہیں this is not fair کہ میں عرض کر رہا ہوں نرمی کرنی چاہیے بچوں کو ایجوکیٹ کیجئے آپ سکول کے اندر کتنے لاز پڑھاتے ہیں بتائیے کالیج کے اندر بچہ پڑھ ہے کبھی کسی ٹیچر نے اسے بتایا بیٹا ٹرافک کا یہ رول ہوتا ہے یہ قانون ہوتا ہے کبھی کوئی ٹریننگ سیشن رکھا پتہ ہی نہیں تو جب آپ ایجوکیٹ نہیں کرتے اپنے سٹوڈنٹس کو جب ان کو سہولیات کوئی سرکاری دیکھا آپ نے کبھی بچوں کے لیے کوئی سرکاری جنب گاڑیاں ہوں کچھ بھی نہیں کوئی میڈیکل کی فسیلیٹی ہو کچھ نہیں تو وہ کرائیسیز کی ماری عوام مارے ہوئے نوجوان آپ ان کو ایف آئی ارز دے رہے ہو تو تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجئے سزا دیجئے پنش کیجئے لیکن تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ایف آئی ارز پہ ہاتھ والا رکھئے تاکہ یہ بچارے ان کا مستقبل تاریخ نہ ہو پریشانی نہ ہو ان کو زیادہ پریشانی نہ ہو پریشان تو ہر بندہ پہلے ہی ہے آپ بھی کیجئے پریشان لیکن اتنا نہیں کہ اس کے مستقبل پہ بچارے کل کو جوب کے لیے کل کو کریٹر سیٹیفکیٹ بنانے کے لیے اسے پریشانی ہو امیدہ آپ نے جان لیا ہوگا کہ کیوں ہم اس چیز پہ سٹریس دیتے ہیں کہ جناب آپ نے ایف آئی ارز نہیں دینی پنش کیجئے چلان کیجئے موٹسائیکل بند کر دیجئے ایف آئی ارز دینے میں تھوڑی سی ریلکٹنس شو کیجئے وارننگ دیجئے تاکہ یہ بچے مکیلوں کے دفتر بھر جائیں گے اسے ہمیں کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوگی نوجوانوں سے تو ہمیں پیار ہے کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے مزید ویڈیوز کے لیے مارے ساتھ رہیے Thank you very much